بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں محمد عثمان آپ کے اپنے چینل عثمان فوڈ سیکرٹ کے ساتھ آج میں آپ کے ساتھ بھنڈی کے آملٹ کی بہت ہی شاندار ریسپی شیئر کروں گا ماشاءاللہ سے یہ بڑا ہی مددار بنتا ہے اور اس کو بنانا بہت ہی آسان ہے تو بینہ ٹائم ضائع کیے اپنی جو شاندار سی ریسپی ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بھنڈی آملٹ بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم بھنڈی کو بوائل کریں گے تو یہاں پہ سو گرہ میں نے فریش بھنڈی لی ہے بھنڈی کو اچھے سے واش کر لیا ہے تو ابھی ہم اس کو پانی کے اندر ایک سے ڈیرھ منٹ کے لیے ہرکا سا بوائل کریں گے تو پتیلی کے اندر میں نے تھوڑا سا پانی لیا ہے پانی کو اچھے سے ابالانے تک کوک کریں گے جیسے ہی پانی کو اچھے سے ابالا جائے گا تو پھر ہم اس کے اندر بھنڈی ڈال دیں گے پانی کو اچھے سے ابالا چکا ہے ابھی میں اس کے اندر بھنڈی ڈال دوں گا تو بھنڈی کو ہم ایک سے ڈیرھ منٹ کے لیے اچھے سے بوائل کر لیں گے بھنڈی کو ہم نے ایک سے ڈیرھ منٹ کے لیے بوائل کر لیا ہے تو ابھی ہم بھنڈی کو پانی سے باہر نکال لیں گے اور ابھی میں بھنڈی کو پہلے ہلکا سا تھنڈا کر لوں گا اور پھر چھوڑی کی مدد سے اس کی دونوں سائیڈوں کو اتار کر تو بھنڈی کو بری کٹ کر لیں گے بھنڈی کو ہم نے اچھے سے پہلے بوائل کر لیا تھا تو پھر میں نے اس کی دونوں سائیڈوں کو چھوڑی کی مدد سے اتار کر تو بھنڈی کو بری کٹ کر لیا ہے تو ابھی ہم بھنڈی اوملیڈ کا جو مکچر ہے وہ تیار کریں گے تو بھنڈی کے اندر ہم دو عدد انڈے ڈالیں گے انڈے ڈالنے کے بعد ابھی میں اس کے اندر ڈالوں گا تھوڑا سا بری کٹ کیا ہوا سبزدھنیاں تھوڑا سا بری کٹ کیا ہوا سبزدھنیاں ڈالیں گے ایک قدر بری کٹ کی ہوئی سبزمیرچ ڈالیں گے ون فورس ٹی سپون نمک ڈالیں گے اس کے اندر ایک سے دو کھانے کے چمچ بری کٹ کیا ہوا پیاز ڈال دیں گے پیاز ڈالنے کے بعد سب سے اینڈ میں میں اس کے اندر ڈالوں گا ون ٹی سپون بھر کے میدہ تو ابھی ہم ان ساری چیزوں کو اچھے سے مکس کر دیں گے ان ساری چیزوں کو ہم نے اچھے سے مکس کر لیا ہے تو ابھی چلتے ہیں چولے پہ اور بہت ہی مددار سا بھنڈی اوملیٹ فرائی کرتے ہیں بھنڈی اوملیٹ فرائی کرنے کے لئے ابھی پین کے اندر میں ایک سے دو کھانے کے چمچ کوکنگ آئل ڈالوں گا آئل کو ہم نے ہلکا سا گرم کر لیا ہے تو ابھی ہم اس کے اندر بھنڈی اور انڈے کا مکسر جو ہم نے تیار کیا ہے تو وہ ڈال دیں گے سپیچولے کی مدد سے اس کو اچھے سے پھیلا دیں گے سپیچولے کی مدد سے میں نے اس کو اچھے سے سیٹ کر دیا ہے اچھے سے پھیلا دیا ہے تو ابھی ہم اس کی ایک سائٹ کو میڈیم سے لو فلیم پہ تقریباً تین سے چار منٹ کے لئے کوک کریں گے اور پھر ہم اس کی جو سائٹ ہے وہ چینڈ کر دیں گے اور دوسری سائٹ کو بھی اچھے سے کوک کر لیں گے تین سے چار منٹ کے لئے میڈیم سے لو فلیم پہ بھنڈی اوملیٹ کی ایک سائٹ کو ہم نے اچھے سے کوک کر لیا ہے تو ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں ایک سائٹ بہت اچھے سے کوک ہو چکی ہے تو ابھی میں اس کی جو سائٹ ہے وہ چینج کر دوں گا تو پلیٹ کی مطلب سے ہم اس کی جو سائٹ ہے وہ چینج کریں گے جس طریقے سے اس کے اوپر پلیٹ رکھیں گے اور اس کو پلٹ دیں گے اور دوبارہ سے ہم پین کو چولے کے اوپر رکھیں گے اور اس طریقے سے جو اوملیٹ ہے وہ دوبارہ سے پین کے اندر ڈال دیں گے تو ابھی ہم اوملیٹ کی دوسری سائٹ کو بھی بہت اچھے سے کوک کر لیں گے میڈیم سے لو فلم پہ تقریباً تین سے چار منٹ ماشاءاللہ سے بھنڈی اوملیٹ کی دوسری سائٹ کو بھی ہم نے اچھے سے کوک کر لیا ہے تو ابھی ہم اس کو پین سے باہر نکال لیں گے تو کہیں جائے گا مت چلتے ہیں اس کے فائنل لوگ کی طرف ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں بہت ہی مددار بھنڈی اوملیٹ کی ہماری آج کی جو ریسپی ہے وہ ہو چکی ہے تیار تو آپ بھی گھر پر اسی طریقے سے یہ والی ریسپی ضرور ٹرائے کیجئے گا اور کمیٹس باکس میں مجھے لازمیں بتائیے گا کہ آپ سے گھر پر بھنڈی اوملیٹ کی جو ریسپی ہے وہ کیسی تیار ہوئی اگر آپ کو میری آج کی یہ ریسپی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا محمد عثمان کو اجازت دیجئے اللہ حافظ